جمہو کی ایرکشہ یونین نے جمہو میں ایک میٹنگ منعقیت کی جس کی صداقہ یونین کے چیئرمن تجندر پال سنگھ کی نکی ایرکشہ مالکان کی فلا بہبوط سے متعلق کئی مسائل پر تبالہ خیال کیا گیا جمہو کے مختلف علاقوں سے ایرکشہ مالکان نے شرکت کی اور چیئرمن کو ان مسائل سے آگاہ کیا جو انہیں درپیش ہیں راستوں اور قرائوں کا تعیون نہ کرنے جیسے مسائل سے عوام کو پریشانی ہو رہی ہے تجندر پال سنگھ نے کہا کہ جرمانے اور چالان کو قواعد اور زبابت کی عمل میں لائے جانا چاہیے پریشانیاں ہیں کہ جو کی پچھلے ایک سال میں ہم نے بار بار ایڈمیسٹیشن کے آگے گوہار لگائی ہے کہ ان پریشانیوں کو بیٹھ کر ہمارے ساتھ حل کیا جائے کیونکہ آئے دن ہماری لڑائی جو ہے پٹرول آٹو والوں کے ساتھ ہوتی ہے میٹیڈور کے ساتھ ہوتی ہے بس اسی چیز کو لے کے ہوتی ہے کہ ان کے پاس روٹ چارٹ نہیں ہے اگر یہ روٹ چارٹ ہمیں ایڈمیسٹیشن ایشو کر دیتی ہے تو ہماری کافی ساری مشکلات ہیں جو حل ہو سکتی ہیں اور دوسری سب سے بڑی پریشانی ہمیں آ رہی ہے ڈرائیونگ لائیسنس کو لے کے ڈرائیونگ لائیسنس جو آٹیو صاحب نے ایک نیا علان کیا ہے کہ جو ای رکشا کا ڈرائیونگ لائیسنس ہوگا وہ الگ سے ہوگا ہماری یہی مہنگ ہے ان سے کہ یہ جو ای رکشا کا جو لائیسنس آپ نے ایکسرا جو لاغو کیا ہے جو نئے آنر ہے جن کے پاس نئے لائیسنس نہیں ہے اس کے لیے تو ہم اس کے لیے ویلکم کرتے ہیں بڑھ جو پرانے لائیسنس ہولڈر ہے ان کے لیے آپ چاہے تو کوئی ریلیکسیشن دے دی دی دیے یا اسے میں کوئی ایڈ اون کر دیجئے فیس ایڈ اون کر دیجئے تاکہ جو پرانے لائیسنس ہولڈر ہے وہ کم سے کم راحت کی سانس جلے سکے اون لائن موڈ پر منتقل کرنے کے لیے ای دفاتر کھولے جا رہے ہیں اس سسٹم میں ہر ایک افسر اس بات کا پابند ہے کہ اگر درخواست گزار کی طرف سے تمام مطلوبہ کا اغزاد پیش کیے جائیں تو مقررہ وقت کی اندر فائنل کو فائل کو کلیر کر دے گا جس سے محکمے میں بدنوانی کا خاتمہ ہو جائے گا اور عام لوگوں کو اپنے کام کروانی کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے رہنا نہیں پڑے گا سب سے پہلے جمہو منتقل کرپریشن میں ہم ای آفیسز کی پوری بیوستہ بنا رہے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ریڈ ٹیپیزم ختم ہو جائے گا اور ایک گریب جب آتا تھا کوئی اپلیکیشن لے کر پھر اس سرکاری جو عدی کاری ہے اس پہ کئی بار نیروہ رہنا پڑتا تھا کہ کون سی فائل پہلے آئے گی کون سی اپلیکیشن پہلے آئے گی کون سی بات میں یہ کام ختم ہو تو اس کے لئے ہم ای آفیسز کی ویوستہ کر رہے ہیں جو پہلے آئے گا اس کی پہلی اپلوڈ ہو جائے گی جو بعد میں آئے گا اس کے بعد میں اپلوڈ ہوگی تو فرسٹ کام فرسٹ سرویسز پہ ای سرویسز پہ بارا کام فوکس چل رہا ہے دیکھو جی جمہو کا نواسی ہونے کے ناتے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے ابھی سارے ڈیپارڈمنٹ میں جو آن لائن سبیدہ شروع کر دی ہے یہ بہت ہی بڑی سبیدہ ہے تھوڑا کھید ہے کہ یہ پوری طرح سے ابھی تک لاغو نہیں ہو رہی ہے لیکن پھر بھی جو آن لائن سبیدہ ہے لوگوں کو لیوں گھر بیٹھے ہم بیلی کے بلی دوسرے تیچرے پہنے کے بلے سب کچھ دے رہے ہیں تو یہ بہت بہت اچھا ہے یہ سٹیپ ہے گورنمنٹ کا یہ بہت ہی اچھا سٹیپ ہے یہ بہت بڑیار کیا پھائن کا کیونکہ پہلے ہمیں گھنٹوں لائنوں میں لگنا پڑتا تھا اجنڈ ڈونڈ میں پڑتے تھے وہ بلکل ختم ہو چکا اب سیدھے آن لائن جائیے فارم بریئے اور فیل کریئے آپ کے پاس آپ کے ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں سرکاری دفتر جب لوگ گھنٹوں تک لائن میں ویٹ کرتے تھے چاہے وہ برث ریجسٹریشن ہے چاہے وہ دیتھ ریجسٹریشن ہے اور ایسے کئی ایسے کام جو سرکاری دفتروں میں ہوتے ہیں اب آہستہ آہستہ اس کو جو وہ بھوج ہے اس کو کم کرنے کی کوشش ہے ای آفیس کے مادہم سے آن لائن سسٹم کے مادہم سے اب لوگ گھر بیٹھے ہی آن لائن اپنا کام کروا پائیں گے ریجسٹریشن کروا پائیں گے اس کے لیے تمام جو قدم ہے جمہو مینسپل کارپوریشن کے ساتھ کئی آنے ویباغوں نے اٹھائے ہیں اور اسا سیدھا فائدہ عام لوگوں کو ملنے والا ہے کاملمنٹ سائبہ بڑھ کے ساتھ ریجن ویب نیوز اٹین جمعو